سردی کا عذاب بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق دوزخ میں مختلف طرح کے عذاب ہیں ان میں سے اللہ نے سختھنڈ کا عذاب بھی رکھا ہے سختھنڈ کے عذاب کا نام حدیث پاک میں زمحریر کے نام سے آیا ہے جس کی سردی ہڈیوں سے گوشت اتار دیتی ہے اور وہاں کے یعنی جہنم کے رہنے والے جہنم کی تپشکی التجاہ کرتے ہیں اب ذرا سوچیں جو انسان سردی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ موت کے بعد اس عذاب سے کیسے بچے گا دنیا میں ہر چیز پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے مگر توحید اور نماز پہ بلکل بھی نہیں دل نہیں کر رہا ہے تب بھی نماز پڑے تھکے ہوئے ہیں تب بھی خود کو گسیٹے ہوئے نماز کی جانب بڑھے مگر نماز مت چھوڑے کیونکہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق ہے نماز کا جیسے کہ قرآن پاک میں آیا ہے اور نماز قائم رکھو اور مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ اللہ ہمیں قرآن کے وارثوں میں شامل فرمائے اور نماز اول وقت میں ادا کرنے کی تفیق دے آمین